دستی صاحب آپ نے کہا کہ ایکیس ایم پی اے اور ایک سو اٹھتر ملے تھے نا ایک سو اٹھتر میں سے ایک سو اٹھتر میں سے ایک سو اٹھتر میں سے ایک سو اٹھتر میجورٹی ختم ہو جاتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دس ایم پی اے کی ٹوٹل اکثریت ہے سبائی سمبلی میں پنجاب کے اندر اور اسی طریقے سے ون سیونٹی سکس کے ساتھ ہوں مرکز میں جاں ون سیونٹی ٹو سیمپل میجورٹی ہے تو یہ نمبر بڑا میننگ فول ہے آٹھ ہے میں نے اور اکیس ایم پی اے نیکس میں فورٹی فائی نامی آئے تو یہی نمبر بہت کافی ہے تو آپ کے پاس ادھر پلوٹیکل آپشنز ہیں کھلی ہیں آپ کے پاس دستی صاحب سر ندی بھائی ایک بات بتا دو کہ اگر ہم ایٹی ایم پی ایس بھی ہو جائیں نا اسی ہو جائیں ایٹی فائی ہو جائیں ہم نے پی ٹی اے کو نہیں چھوڑنا ہم نے ایفرٹ کرنی ہے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب جانگیر تین سائٹ پہ ہو جاتا ہے تب کاموشی ہو جاتی ہے جب حفیظ چیک کا سینٹ کا الیکشن آتا ہے اور اس کو بلائی جاتا ہے کہ آپ آ کے ہیلپ کریں تو جانگیر تین جب وہ وکٹمائز ہونے جالے گا پھر وہ آ جاتا ہے نظروں کے اندر بیسکلی ویدن پارٹی دیکھیں ہر پارٹی کی اندر ایک ہوتی ہے آپس کی ایک لڑائی ہوتی ہے ہر مند ایک دوسرے کی یہ بیسکلی اس ٹائم جو ایک گروپ ہے وہ دیکھتا ہے اگر جانگیر تین گرفتار ہو جاتے ہیں آپ بتائیے کہ چیمہ کے لیے کافی لوگ گئے تھے اپنے شاید کاکان عباسی صاحب بھی گئے علیم خان بھی گئے کئی اور لوگ گئے شہباز صاحب بھی گئے اگر جانگیر تین بھی گرفتار ہو جاتے ہیں دنگیر صاحب میں میں آپ کو جو بات بتاؤنا جو سب سے خطرناک بات ہے جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ علیم خان یہ آگئے باہر اب ان کا آپ چہرہ دے رہے پارٹی کو نہیں چھوڑا لیکن وہ ان کی مایوس ہی دیکھنے والی ہے اسی طرح جانگیر تین خدا نہ خواستہ اگر بہر دیوار چلا گیا وہ باہر بھی آ جائے گا لیکن پھر اس کا جو چہرہ ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوگا آپ جو میں خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کو آپ لوگوں کی پروٹیکل پوزیشن کیا ہوگی کیونکہ جانگیر تین دیکھیں فارمل پرائم نیسٹر گرفتار ہوئے نواز سری بھی گرفتار ہوئے شاید ساکان گرفتار ہوئے مفتا اسماعیل گرفتار ہوئے کلمبی لسٹ ہے شہباز شریف گرفتار ہوئے علیم خان گرفتار ہوئے سبتین گرفتار ہوئے یہی چیز تو دار دینے والی ہے آپ لوگوں کی پروٹیکل پوزیشن کیا ہوگی جو ندیم صاحب ندیم صاحب یہی چیز تو ہے جو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کے پرانے پائنرز سے وہ اس لیے داد کے مستحق ہیں کہ دیکھیں اتنا کچھ ہونے کے بعد انہوں نے پارٹی کو نہیں چھوڑا لیکن یہ ہے کہ وہ بچارے خاموش ہوگئے ہیں وہ بائیوس ہوگئے ہیں ان کے اندر وہ جو جذبہ تھا پارٹی کا وہ ختم ہوگئے ہیں ان لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں پارٹی نہیں چھوڑنی انہوں نے میں آج آپ کو گیرنٹی سے کہہ رہا ہوں جانگی اترین پارٹی نہیں چھوڑے گا لیکن یہ ہے کہ خدا نہ خاص سب وہ چلا جاتا ہے جیل میں چلا جاتا ہے اور پھر وہ باہر نکل آتا ہے ڈرائی کلین ہوکے بلکل صاف ستھرا ہوکے پھر کیا ہوگا کیا اس کی ایفرٹ ہوں گی ویسے ویسے جوش ہوگا ویسے وہ کام کرے گا پارٹی کے لیے کبھی اور نہیں کرنا چاہیے دیکھیں میں انڈیپینڈنٹ بن کے آئے ہوں میں نے اب پیٹی ہی جوین کی ہے